بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حالہ دوستو امید کرتا ہوں خیر کھڑیت سے ہوں گے دوستو آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا وہ ہے رومینیا امبیسی میں انٹرویو میں پوچھے جانے والے لیٹسٹ قویسٹن اور ہو رہے ہیں اس کا آنسر آپ لوگوں نے کیا دینا ہے ٹھیک ہے اس ٹاپک کے اوپر زیادہ ویڈیو میں نہیں بنا رہا تھا کیونکہ ٹائم ہی تھا ملتا لیکن ہم میں نے کوشش کیا کہ میں ٹائم کو کسی طرح سے مینج کر کے لیٹ رات کو ویڈیو بناؤں جیسے بھی بناؤں نیکس ڈے آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے لیکن ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کر دوں کہ امبیسی میں رومینیا امبیسی میں جو لیٹسٹ آ 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 سے ہو رہے ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ آ 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 مل رہی ہیں اور question and answer کون سے ہو رہے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے اوپر بات کریں گی کہ پاکستان میں جو latest question and answer ہو رہے ہیں وہ کون سے ہو رہے ہیں حالانکہ question and answer کے اوپر میں ویڈیوز proper بناتا تھا لیکن درمیان میں یہ تھوڑا سا غیاب آگیا بلکہ کافی لمبا غیاب آگیا کیونکہ میں مصروفیات زیادہ ہوگی جی اس وقت سے پھر ان کے اوپر زیادہ میں نے ویڈیوز نہیں بنائی لیکن اب انشاءاللہ میں time نکال کے اس کو پر ویڈیو بنایا کروں گا day by day اور اب لوگوں کو بتایا کروں گا کہ جو latest question and answer وہ کون سے ہو رہے تاکہ آپ لوگ اس کے مطابق اپنی تیاری کر کے جائیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں انٹرویو میں میں ہمیشہ سے اس چیز کے پر فوکس کرتا رہا ہوں اس کی detail آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وہ hero quest جت نوستوں نے بھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا اور لازمی سبکرائب کر دیں گھنٹی کے ویڈن کو پیس کریں تاکہ ایسی information والی ویڈیوز کو notification آپ سب بھائیوں کو بروقت ملتا رہے تو دوستو جب آپ امبیسی میں interview دینے جاتے ہیں یہ میرے پاس ایک list ہے کچھ questions اس میں میں نوٹ کی ہوئے تو اس سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ کون کون سے important question ہے ویسے تو کافی سارا question ہے تقریبا یہ 25-26 کے قریب question ہے اور میں نے ایک list خود بھی تیار کی تھی جس میں چالی سے پنتالیس کے قریب میں نے question بنائے تھے ان میں سے چند question وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بڑے authentic میں نے جواب اس کے اوپر research کر کے وہ بنائے تھے بہرحال latest question کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں دو تین چیزیں پہلے بتاؤں گا اس کے بعد پھر question کے اوپر آئیں گے سب سے پہلی بات ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح آپ نے بھائی اپنے interview کے لیٹیڈ آپ کو انگلیش کا مزکر مانے چاہیے انگلیش کی ہو نو آپ کو ہونی چاہیے آپ کے اندر اتنا confidence ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو interview دے سکے ٹھیک ہے اس کی پھر تیاری کیسے کرنی ہے آپ نے اپنے documents کو proper prepare کرنا ہے جہاں آپ کی picture لگنی ہے picture لگانی ہے جہاں آپ نے signature کرنی ہے signature کرنی ہے جہاں آپ نے date لکھنی ہے وہاں آپ نے date لکھنی ہے proper file اپنی بنا کے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس کی تیاری mostly جو agent اور agencies ہے وہ ایک دن پہلے file دیتے لیکن کوشش کریں کہ پندرہ سے بیس دن پہلے اپنے consultant agent سے کامس کام پندرہ بیس دن پہلے اپنا work contract وغیرہ letter of guarantee accommodation کے paper offer letter وغیرہ تمام paper work permit اس سے لے لیں اس کی proper اس کے اوپر جو کچھ لکھا اس کو پڑے تاکہ آپ کو پتا چال سکے آپ کی company کا نام کیا ہے legal representative کا نام کیا ہے آپ کی company کی location کونسی ہے آپ کا کام کیا ہے آپ کی salary کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو documents کے اوپر سوال جو آپ لکھے ہیں کم از کم ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا چالجے اور آپ اس کے مطابق آپ کی preparation کر سکے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں لازمی ہیں ان چیزوں کے بغیر آپ کا بھائی interviewer دور ہے ٹھیک ہے ایک دن پہلے وہ آپ کو دیں گے تو اس سے آپ کا کام نہیں چلے گا آپ کی تیاری بھی نہیں ہوگی کم از کم پندرہ بیس دن یا ایک مہینہ پہلے لیں تاکہ آپ اس کی proper پر preparation کر سکے اب یہ تو بیسیک چیزیں میں نے آپ کو پتا ہی ہے ایک تو انگلیش آنے چاہیے دوسرا documents کے آپ کے پاس ہوں آپ کی file proper بنی ہے اور پھر اس کی اس میں پتا ہو کہ میری company کہاں کا نام کہاں لکھا ہے میری جو CEO ہے legally representative ہے اس کا نام کدھر لکھا ہوا ہے company کی location کیا ہے میرا کام کیا ہے میرا جو weekly جو میرا time ہے مطلب duty کا وہ کتنا ہے annual leaves کتنی ہے میرا contract duration کتنا ہے یہ ساری چیزیں documents کے اوپر بھائیو لکھی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان سے file لیں اور اس کے اوپر آپ نے تیاری کریں ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہوگی secondly question and answer کے اوپر آتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن کیا کریں یہ چیزیں بتانی ضروری نہیں ہے اس کے بغیر پھر یہ ویڈیو incomplete ہوگی آپ لوگوں کو proper سمجھ نہیں آئے گی میرا ہمیشہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ چیزیں باریک سے باریک چیزیں آپ لوگ ساتھ discuss کروں تاکہ آپ لوگ اس کے مطابق اپنی تیاری کریں اور کسی چیزیں miss نہ ہوں کوشش تو یہ ہوتی ہے باقی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد عمل کرنا ہے کوشش کرنی ہے تب ہی آپ success ہوں گے حالی دیکھنے سے کام نہیں بنتا دیکھنے کے بعد practical کریں اس چیز کے اوپر research کریں اور کوشش کریں then جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جب آپ interview دینے جاتے ہیں تو آپ وہ آپ کی personal life کے بارے میں question کرتے ہیں like کہ آپ کی عمر کتنی ہے ٹھیک ہے آپ شادی شدائیں غیر شادی شدائیں شادی شدائیں تو آپ کے بچے کتنے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو wife ہے وہ کیا کام کرتی ہے بچوں کے نام کیا ہے بچوں کی age کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی study کتنی ہے آپ نے study کب چھوڑی اس کے بعد کیا کرتے رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو باہر کا پہلے کا experience ہے مطلب کیا پہلے باہر کسی country میں گئے ہیں پھر آتے ہیں وہ آپ کی job کے اوپر کہ آپ کی جو job ہے وہ کون سی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ job ہے لائک کی کسی کی پائی فٹنگ کی جو پھر پک ہوتے ہیں کہ اس job میں پاکستان میں آپ نے آپ کہہ رہے ہیں میرا دو سال کا experience ہے لائک وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا دو سال کا experience ہے یا پانچ سال کا ہے جتنا آپ کا experience بتا رہا ہے اس experience کے دوران آپ نے پاکستان کس جگہ میں کام کیا ہے کس company میں کام کیا ہے ٹھیک ہے کچھ بندے fake جو ہے وہ لے جاتے ہیں ساتھ میں experience letter یا diploma وغیرہ بنوا کے میں ان سے یہ ریکمینڈ کروں گا اگر آپ نے جنورلی کام کیا تو لے جائیں فیک ڈاکومنٹس کوئی بھی پیارے بھائیو نا بنوا کے لے جائیں ریکویسٹ ہے اب لوگوں کے ساتھ کے فیک نا بنوا کے لے جائیں پہلے character certificate کے اوپر attestation نہیں ہوتی تھی فیک جو character certificate لوگ لے کے جانے لگ پہ تو انہوں نے کہا کہ document جو character certificate ہے پولیو کارڈ اس کو منسٹری یا فاران افیر سے tested کروا کے لے اب کافی عرصے سے یہ documents tested ہو رہے ہیں اور جو بھی interview دینے جاتا ہے اس میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہاں کے لے کے جانے ہے character certificate اور پولیو کارڈ کو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے لوگوں نے فیک جمع کروائے تو کائرلی کوشش کریں کہ فیک کوئی documents نہ بنوائیں جو آپ کا original experience ہے وہ ہی آپ لوگ ان کو بتائیں اور وہ ہی ان کے ساتھ share کریں ٹھیک ہے تو experience کے بارے میں پوچھتے ہیں پھر آتے ہیں آپ کی salary کی طرف کے بھائی آپ کی salary کتنی ہے پاکستان میں کتنا کمارے ہیں رومینیا میں اتنی salary اگر بلفظ کسی کی بنتی ہے پنتالیس سو لی ٹھیک ہے تو وہ چار ہزار پانس سو لیو جو ہے وہ پاکستان کے کتنے بنتے ہیں آپ کے لیے یہ کافی ہے آپ کی family کے لیے یہ چیزیں یہ salary کافی ہے enough ہے تو آپ لوگوں نے اس کو satisfy کرنا ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو وہ visa کس سے لیا اگر آپ نے کسی recruiting agency سے لیا تو ان کو recruiting agency کا بتا دے کسی دوست کی help سے لیا تو کسی دوست کا بتا دے ہاں اور اگر آپ نے خود online apply کیا کافی دوست ہیں ایسے لیکن ہے کم تعداد میں جو online companies کے ساتھ connect کرتے ہیں پھر ان سے apply کرتے ہیں apply کرنے کے بعد اپنا وقت جو ہے وہ سارا process یا تو خود کرتے ہیں یا کسی دوست کی help لے کے وہ سارا process قدواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہی تقریباً mostly سوال ہے میں نے ان کیلئے لسٹ بنائی ہوتھی لیکن میں نے آپ کو لوگوں کو step by guide کر دیا کہ personal life کے بارے میں جوب کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں اس کے علاوہ پھر آپ کے کام کے بارے میں company کے بارے میں documents جو starting میں میں نے بتایا کہ company کا نام کیا ہے company location کونسی ہے company کے CEO کا کیا نام ہے آپ کا جو contract company کے ساتھ ہوا ہے اس کی duration کتنی ہوگی contract ختم ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو آپ کا جو انول لیپس کی کتنی ہوں گی آپ کی اور آپ ہفتے میں کتنے گھنٹے کام کریں گے week میں کتنے گھنٹے کام کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے documents کو اپر لکھی ہیں باقی جو question and answer ہیں وہ آپ لوگوں نے خود اپنی communication کے ساتھ ان کے ساتھ چیزیں deal کرنی ہے اور ان کو سارا کچھ بتانا ہے خوبصو دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے امید ہے کہ میں جو جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ آپ لوگوں کو تک پہنچ کیا ہوگا لیکن اس کے علاوہ پھر بھی اگر کسی بھائی کو کوئی question ہے تو کمنٹ میں مجھے بتائیں میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا proper upload کو جواب دے سکوں appointment کی مزید updates ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گے کہ appointments کی کیا updates آ رہی ہیں ٹھیک ہے خوبصو ویڈیو helpful ہوگی ملتے ہیں نیکس کسی important ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا